اسلام علیکم دوستو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آر سی اے نے سال دوہزار بیس اکیس کے لیے اپنے آن لائن اپلیکیشن فارم جاری کر دی ہیں جس کی لازٹ ڈیٹ پندرہ جولائی دوہزار بیس تھی جسے کوئیٹ نائنٹین کی وجہ سے ایکسٹینڈ کر کے چودہ سپٹیمبر دوہزار بیس کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا آر سی اے انڈیا کے ان ٹاپ اکیڈمیز میں سے ہے جو مائنورٹیز ایسی ایسٹی اومین کینڈیڈیٹس کو یوپی ایسی کی کوچنگ فری میں پروائیٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آن لائن اپلیکیشن فارم کو سٹیپ بائی سٹیپ فیل کرنا اس کا کمپلیٹ پروسیس دیکھیں گے ساتھ ہی کچھ ایمپورٹن پوائنٹ جیسے ایلیجیبیلیٹی کریٹریہ فیز کوچنگ فیسلیٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیں یہ ہے وہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کی نوٹیز جس میں انہوں نے آر سی اے کے اپلیکیشن فارم کے ایکسٹینڈ ہونے کے بارے میں بتایا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپروڈ ایکسٹینشن آف آن لائن فیلنگ آف ایڈمیشن فارم آف آل یونیورسٹیز پروگرامز انکلیوڈنگ ریسیڈنچیل کوچنگ آکیڈمی ٹیل 14 سپٹیمبر 2020 آن لائن اپلیکیشن فارم بھرنے سے پہلے ہم جامیہ ملیہ اسلامیہ کے اوفیشل نوٹیفیکیشن کو ایک دو منٹ کے اندر جلدی سے ریکیاب کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایمپورٹن پوائنٹس جیسے ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ فیز وغرہ کے بارے میں مکمل جانکاری مل سکے تو یہ ہے وہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کے ریسیڈنچیل کوچنگ آکیڈمی کے اوفیشل نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو ہے سینٹر سے دیئے ہیں ٹوٹل سکھ سینٹر ہے دیلی شرینگر لکنو گوہاتی بینگلور اور ملپورم کرلا یہ اپلیکیشن فارم اسٹارٹ ہوئے تھے 25 اپریل فرائیڈے کی دن جس کے اوفیشل ویب سائٹ یہاں پر دیو ہوئی ہے فارم فیلنگ کرنے کی جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں بھی دی ہوئی ہے لازٹ ڈیٹ یہاں پر پندرہ جون دی ہوئی ہے جو ایکسٹینڈ ہوکر آپ چودہ سپٹیمبر ہو گئی ہے ریٹن ایکزام کی بات کرے تو یہ اپجیکٹو ٹائپ ایکزام ہوگا اس کے بعد یہ دو پیپرز ہوں گے پیپر وان پیپر ٹو نیکسٹ ہے اس میں انٹروی ہوگا تیس مارک کے لیے اسینشیل کالیفیکیشن کی بات کرے تو اگر آپ نے مینز ایکزام کالیفائی کیا ہے تو آپ کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا ہسٹل فیسلیٹی کی بات کرے تو تو آپ کو یہاں پر لیمیٹیڈ کینڈیڈیٹ کو ہسٹل فیسلیٹی ملے گی فوڈ ایککومیڈیشن کی لیے آپ کو منتھلی 3000 روپے پی کرنا ہوگا اور ایکزام کی فیز ہے 650 روپی اگر آپ کو منتھلی میکزین لگانا ہے تو اس کے لیے الگ سے 200 روپے چارجز ایسا کل ملا کر 850 روپیز ہو جائیں گے تو یہی سب ڈیٹیلز تھی اس براؤچر کے اندر اگر آپ کو اسے پڑھنا ہے تو میں اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا اب چلتے ہیں ہم سیدھا اپلیکیشن فارم برنے کے لیے جامی ملیا کی اپلیکیشن ویب سائٹ جس پر آپ کو جا کر فارم برنا ہے جس میں آپ کو نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے جہاں پر آپ کو ایک ایڈمیشن باکس ملے گا یہاں پر آپ کو تھرڈ فورت نمبر پر ایک آپ کو لنک ملے گی اپلیکیشن فارم کے لیے یا آر سی اے کے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپلیکیشن فارم کھل جائے گا جس میں آپ کو یہاں پر لاغ ان کرنا ہے اگر آپ آلریڈی ریجسٹر ہیں تو آپ سائن ان کریں اگر آپ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کیا ہے تو آپ یہاں پر ڈائریکٹ آپ یہاں پر نیو ریجسٹریشن کریں آپ کو یہاں پر ایڈمیشن نوٹیفیکیشن جس کے بارے میں براؤچر کے بارے میں میں نے بات کی تھی وہ یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گا یہاں پر آپ کلک کرنے کے بعد تو چلیے آپ میں آپ کو نیو ریجسٹریشن کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اپنی ای میل آئی ڈے انٹر کرنی ہے اس کے بعد پاسورڈ اس کے بعد کنفرم پاسورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کا نیم میڈل نیم یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آف برث یہاں پر انٹر کرنا ہے month year اس کے بعد آپ کو یہاں پر gender select کرنا ہے male female وغیرہ اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے father کا نام enter کرنا ہے اس کے بعد mother کا نام enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کے آپ کا mobile number یہاں پر enter کرنا ہے last میں آپ کو یہاں پر جو capture نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو ایک confirmation mail آئے گا آپ کے mailbox میں وہاں پر آپ کو ایک activation link دی جائے گی اس پر click کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی سائن ان کے بٹن پر کلک کر کے ڈائریکٹ سائن ان ہو جائیں گے تو یہاں میں اپنا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں اپنا اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا ہے یہاں پہلا اپشن ہے مائی اپلیکیشن سیکرن ہے پریویو فارم تھرڈ ہے پیمنٹ کا اپشن پہلے پہ ہم مائی اپلیکیشن پر کلک کر دیتے ہیں مائی اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کورس ٹائپ کو سیلیک کرنا ہے جو سینٹرل فار ایکس کوچنگ این کریئر پلاننگ ہے اس کے بعد آپ کو کورس کا نیم سیلیک کرنا ہے جو بھی سیم سینٹر فار کوچنگ این کریئر پلاننگ ہے اس کے بعد پروسید پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو کنفرم کا بٹن کرنا ہے کہ آپ نے تمام الیجیبیلیٹی کریٹریہ کو پڑھ لیا ہے رولز کو پڑھ لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹک مارک کر دینا ہے اور add the course کر دینا ہے یہاں پر فارم open ہو چکا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہم کو اپلیکیشن ڈیٹیلز بھرنی ہے اپلیکیشن ڈیٹیلز میں آپ کو یہاں پر اپلیکیشن ڈیٹیلز میں آپ کو یہاں پر candidate name ڈالنا ہے اس کے بعد father's name ڈالنا ہے mother name category اس کے بعد آپ کو یہاں پر date of birth already fill up ملے گی اس کے بعد آپ کو nationality یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا blood group اس کے بعد آپ کے guardian کا نام father کا نام mother کا نام کسی کبھی ہاں انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد mobile number آپ کو یہاں پر emergency mobile number parents یہاں پر انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا religion select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آپ نے family income کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے medium of answer writing کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ جمعو اور کشمیر سے belong کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس پر آپ کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کشمیری migrant ہے یا نہیں اس کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو ncc cadet آپ کا ہے یا نہیں اس کو بھی click کرنا ہے آپ nss volunteer رہ چکے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بھی یہاں پر انٹر کر دینا yes اور no میں یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنا ہے جسے میں یہاں پر اسکپ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر permanent address آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے اور یہاں پر اس کے بعد کرسپانڈنگ ڈریس اگر آپ کا کرسپانڈنگ ڈریس سیم ہے permanent ڈریس ہے تو اس پر ٹک mark کر دے اور آگے پروسٹ کریں ویڈیو کی لیندھ بڑھنی کی وجہ سے میں اس پروسس کو اسکپ کر رہا ہوں اور ڈائریکٹ اب سیکنڈ option پر ہم جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آپ کو آپ کے فوٹو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی سگنیچر بھی اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ سائز وغیرہ پر اپنی اکیڈمک ڈیٹیلز کو بھرنا ہے آپ کے یہاں پر ٹینتھ ٹینتھ کی ڈیٹیلز بھرنا ہے ٹویلتھ کی ڈیٹیلز بھرنا ہے آپ کے گریجویشن ڈگری کی یونیورسٹی مارکس یہاں پر آپ کے ٹوٹل مارکس اور پرسنٹیج کو بھی انٹر کرنا ہے ساتھ ہی میں اگر آپ نے پوسٹ گریجویشن کر رکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی ٹیٹیلز یہاں پر فیلپ کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیکسٹ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس سے پہلے سیویل سرویس اگزامینیشن کے لیے اپیئر ہوئے ہیں اگر ہاں ہے تو یس کریں نہیں ہے تو نہیں ہے اس کے بعد آگے آپ پروسیس کریں آپ کو آپ فورت نمبر پر ہے آپ کو یہاں پر پریفرن سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو ریزر و کیٹیگری پہلا اپشن ملتا ہے کہ آپ کہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ سی ایس ٹی مانوریٹی وومین کینڈیڈیٹ اس کے بعد آپ کو پوس ھرہا ہے جنہیں آپ جامعہ مل Purke اس مولین کی سٹودنٹ ہے یا نہیں تو آپ یہاں پر سیمپلی کلیق کر دیں یس یا نو اگر ہاں ہے تو یس یا نہیں تو نہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر منторی میکزین کے لیے پوس ھرہا ہے کہ آپ کو اسے سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں آپ یہاں پر نو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ ہاں پر تیسٹ سینٹر ایکزام سینٹر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے بینگلور لکناؤ گوہاتی ملہ پورا شرین اگر دہلی تو ہم یہاں پر دہلی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور آگے پروسیس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا اپلیکیشن فارم کا پورا فارمیٹ پرنٹ آؤٹ میں آپ کو یہاں دکھایا جائے گا اسے آپ کو یہاں پر آئیکن فرم دی ابو پر کلک کرنا ہے نیچے اور یہاں پر آپ کنفرم کر لیے کہ آپ نے جتنی بھی ڈیٹیلز بھری ہے وہ سب کریکٹ ہو اور یہاں پر آپ اس کے بعد سیو اینڈ کنفرم کر دے اس کے بعد آپ کو جو ہے سیکنڈ والے آپشن میں جانا ہے جہاں پر پریوی فارم بتا رہا ہے پریوی فارم میں آپ کو اپلیکیشن کنفرم بٹ نوٹ پیڈ اس طرح بتا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیز پی کرنے ہوگی تو ہم تھرڈ آپشن پر جاتے ہیں میک پیمنٹ پر یہاں پر آپ کو پیمنٹ کا ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے آن لائن پیمنٹ ایک ہی آپشن ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو نیچے کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ نیٹ بینکنگ وغیرہ پر سیلیکٹ کرنا ہے ہم یہاں پر ڈیبیٹ کارڈ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹوٹل فیز دکھائی گئی ہے سکس فیفٹی روپیز ٹیکس کے ساتھ آپ کو چارجز سرویس چارجز لگ کر آپ کو سکس سکسٹی ٹرپل سکس فیز ہو جاتی ہے یہاں پر ہم پروسیس ٹو پی کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈبل سے پوچھ رہا ہے پیناو اینڈ سب میٹ اپلیکیشن تو یہاں پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر پیمنٹ کے پیج پر ویب پیج پر آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو اپنے ڈیبیٹ کارڈ نمبر یا ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ کو انٹر کر کے پیمنٹ کنفرم کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا اپلیکیشن فارم سب میٹ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ شکشن میں کرنا مت بھولیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی خدا حافظ